موسیقی موسیقی سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو ایبٹ فوڈیز تو آج کی میری نیو ریسیپی سنگاپورین رائس بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی بہت مزے کے اور بہت سمپل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی اس سے پہلے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کردیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آنے میں ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی مل سکے ہمیں اس کے لئے ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ڈلے گا دلتے ہیں رائس جو کہ میں نے بوائل کر کے پہلے سے ہی رکھ لیں اس طرح آنکھ ہی بوائل کر کے رکھ لیں سمپل اس میں ملے گا سویا سوس سرکا چلی سوس چکن پاورڈر ڈلے گا لسن اور سبز مرچی اور ٹوماتر میں نے خود اس میں ایڈ کیا چکن ڈڑے گا چکن کو بھی کٹ کر کے میں نے رکھ لیا ہے میں نے 3 سے پوٹیبل سپون اس میں آئل آئٹ کیا ہے میں اس میں لسن کھاٹ کے ڈال دوں گی لسن ہم نے ڈال دیا 3 سے 4 جوبر لسن پہ ڈال دیا ہے جیسے ہی لائٹ گولڈن ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے چکن کو لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکن ٹوماتر ڈالیں ٹین سے چار سبز مرچیں اور دو لسن ڈالیں ان کا اچھا سا پیسٹ بنالیں پیسٹ میں نے بنا دیا ہے اب میں چکن میں ایڈ کر دوں گی چکن کا کلر ہلکا سا چینج ہو چکا ہے تو یہ سارا کے سارا میں نے پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے اسے مکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ سارے کے سارے جس میں سارے ڈالیں گے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی میں ٹین چمچ اس میں ڈالیں گے سرکا ٹین ہی چمچ ڈالیں گے سویا سوس اور ٹین ہی چمچ ڈالیں گے اس میں پھولی سوس یہ ڈالنے کے بعد چکن بھر کے لسن ادھرک کا پاؤڈر آپ پریش بھی ڈال سکتے ہیں پیسٹ بنا کے اب اس میں ڈالیں گے چکن پاؤڈر اور ایک چمچ بھر کے ایک چمچ بھر کے اس کا ڈال دیں آدھا کپ ہم اس میں ڈال دیں گے کیچپ کا اب انہیں مکس کر لیں اور اتنا پکا لیں کہ یہ سب چیزیں اس میں ڈرائے ہو جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مکس کر لیں چکن بھر کے لیٹھے اپنے سایٹ ٹھو کر دیں اسی کڑائی سے سالا چکن نکال کے اس میں ہمیں سٹ کرنے ویجیٹیبلز کو سوٹے کرنا ہے تھوڑا سا اپس نوڈل سے اس میں ڈلیں گے گاجر ہے بند گوبی اور شمدہ ملتر تو اب ان کو رڈی کرتے ہیں اس میں پان سے چھے ڈبل شپون آئل کر ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد تھوڑا سا لسن کا پاؤڈر ہاتھی شپون لسن کا پاؤڈر اسے مکس کر لیں شنگا مرش گاجر گو 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 سبیوں کے مطابق تھوڑا سا نمکہ ایک کریں 1TB پاوڈر چیزیو سوئے سوئے پاوڈر ایک کریں 3TB ڈال 3TB سوئے میڑ Call ایک کریں ایک حُوڑ مکس کریں ایک جو چیزیو چاوڑ بھی ریڈی ہیں چکن بھی ریڈی ہیں اور نوڈلز بھی تو اب انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں اسے پہلے ان کے نیچے لگے جی چاوڑوں کے لیے چاوڑا اپنے خوبصورت سے بنانے ہیں کھلے 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 یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لے لگا کے چاوڑوں کے لیے لگا دیا ہے اب ہم لگائیں گے نوڈلز کے لیے تو اس طرح سے پھلا کے جیسے چاوڑ ڈالیں اسی طرح نوڈلز ڈال دیں اس کے اوپر لگائیں گے چکن کی لیے میں نے تھوڑی گریویز لیے رکھی ہے کہ کھانے میں مزا آئے تو اس طرح اس کی ڈیر لگا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مزیدار سنگاپورین رائز ریڈی ہیں آپ لوگوں نے انہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں بل ایکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو پر نوٹیفیکیشن آپ کو ایزیلی من سکے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی